ہم حرام نہیں کماتے تھے سب سے پہلی بات ہے ایک روپے حرام کمانے کا الزام میرا دشمن بھی نہیں لگا سکتا ہم سے کوئی اچھا ہوتا تو کام کر کے ہمیں ریپلیس کر دیتا آج بھی آخری کام اس شہر میں ہمارے آنٹوں کا ہوا ہے ایم جم کی آنٹوں کا ہوا ہے ہم سے بہتر ہے نہیں کوئی انشاءاللہ شہر کو اگر کوئی ٹھیک کرے گا تو ہم ہی ٹھیک کریں گے ہمارے دور میں ہم حرام نہیں کماتے تھے سب سے پہلی بات ہے ایک روپے حرام کمانے کا الزام میرا دشمن بھی نہیں لگا سکتا اب جب یہاں پر جو بڑے بڑے عوضے داران ہیں جن کی آپ بات کریں جن کو مشوار ہے وہ گھر سے سوچ کر ہی آئے کہ اس نے کتنے عرب روپے اور کتنی زمینیں اور کتنے پلوٹ اس نے گھیرنے کتنے حرام کمانا ہے اور پورے اسی اسی پرسنٹ جو ہے وہ کمیشن جا رہا ہو بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ بھائی جو افسر ہے نا وہ کہتا ہے کانٹیکٹر سے کہ تمہاری تمہارا پروفٹ کتنا اس فائل پہ وہ کہتا ہے تیرہ پرسنٹ تیرہ پرسنٹ اس کو کیش دیتے ہیں اور کہتے ہیں فائل سائن کر دو اور سب کچھ دے دو میں یہ حالات ہیں ان کو مشورہ دیا جا سکتا ہے اللہ کا قہر نازل ہوگا ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی جو ہمارے بچوں کے دواؤں کے پیسے کھا رہے ہیں جو میرا جو ہمارے بچوں کے پانی کو بیچ کر ہمیں جو ہے وہ بیچتے ہیں ان ہر بو روپے کا پانی اور ملک کے تمام پیسوں کو لوٹ رہے ہیں بری طرح سے ان کو مشورہ نہیں ان کو لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے ہمارے اندر خرابیاں ہوں گی لیکن اگر ہم سے کوئی اچھا ہوتا تو کام کر کے ہمیں ریپلیس کر دیتا پندرہ سالوں سے بیویس پارٹی کی حکومت ہے چار سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ریپلیس کر دیتے ہیں یہ ثابت ہو گیا کہ آج بھی آخری کام اس شہر میں ہمارے آنٹوں کا ہوا ہے ایم جم کے آنٹوں کا ہوا ہے ہمیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں ہم نے اپنی کوتائیوں کو بھی کم کیا ہے اس کو بہت منیمائز کیا ہے دیکھیں انسان ہیں گلتی کر رہے ہوں گے آج بھی گلتی کر سکتے ہیں آئندہ بھی کریں گے لیکن ہم سے بہتر ہے نہیں کوئی ہمیں جو یہ وہ لوگ سپورٹ کریں انشاءاللہ شہر کو اگر کوئی ٹھیک کرے گا تو ہم ہی ٹھیک کریں گے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں کوئی نہیں نکلتے لہاف یار یہ سب ڈرامے بازی ہیں کوئی لہاف کے تصویر آئیے پتھر تو بھائی ظاہر سے بات ہے یہ روزانہ جو آپ سب پر جو چھوڑتے ہیں یہ سارا کچھرہ یہ اگر آپ اس کو دیکھو گے نہیں آپ اس سے حرام لے لوگے آخر آدھے مہینے کے تنخواہیں لے لوگے اور ان تنخواہوں کے لے کر جو ہے اوپر جمع کر دوگے تو یہ جو ہے وہ اس سارا اس نالوں میں تو ڈالتے ہیں کچھرہ جمع کر کے لے کر دھوڑی جاتے ہیں یہ سارا نالوں میں یہ جتنی صفائی تھوڑی بہت ہو رہی ہے وہ کچھرہ اٹھا کر انہی نالوں میں اور یہ کیشپیٹس میں ڈالتے ہیں بھائی پین لینا پڑتا ہے آپ یہ شہر ایسے نہیں چل دنیا کے بارہ تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا تھا رات جا کر ایک ایک کیشپیٹس کو کھڑے ہو کر کھلوانا پڑتا ہے اس کو پتا اور پھر اس کام کرنے پر اپنے سامنے کی رشوت کو اربو روپے کی رشوت کو چھوڑنی پڑتی ہے جب جا کر شہری آرام کی نیند سوتے ہیں جب جا کر شہری جو ہے وہ شہر جو ہے وہ ترقی کرنے والا شہر کہلاتا ہے ادھروائی ان جیسے لوگوں کی اور ان جیسے لوگوں کی عمال کی وجہ سے اگر آپ سمجھیں گے شہری جو ہے پرسکون ہو جائیں گے جب تک یہ لوگ ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے